بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہنہ ستقو ربکم انہ زلدلت ساعت شیع عظیم یہ فضع الاکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورہ انبیاء اسی کے تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج اے لوگو ڈرو اپنے رب سے تقوی اختیار کرو اپنے رب کا یقیناً قیامت کا زلزلہ مہت بڑی شے ہوگا یومت رونہا جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی یعنی واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں جو بھی دودھ پلانے والا کجانور بھی ہو تو اسے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو انس ہوتا ہے خاص طور پر انسانوں میں پھر ماں کی محبت اور شفقت اور مامتہ جو ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتی ہے اپنے بچے کی آنس نہیں آنے دیتی لیکن وہ سخت ایسا دن ہوگا ایسی سختی ہوگی کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے وَتَضَعُ قُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے نشے میں ہیں اس طرح کی ایک کیفیت ان پر تاری ہوگی ایسے بے سدھ سے نظر آئیں گے جیسے کہ گویا کے نشے میں وہ ماں ہم سکارا حالانکہ وہ کسی نشے میں نہیں ہیں وَلَكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِید بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہ گھڑی آنے والی ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنِ صادق مندوں کو بچا لے گا جس کی کسراحت ہے حدیث کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَعْدُ لِفِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں قرآنِ مجید کے احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں جبکہ حال یہ بغیر علم انہوں کے پاس کوئی علم ہے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيد اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں صاف نظر آتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں پیروی کر رہے ہیں ان کے عمل کو دیکھو تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں ان کی ہر چیز کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے پورا جو ہے مغربی ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے ساری اقدار لیکن باتیں بڑھائیں گے قرآن کی طرف سے اور حدیث کی طرف سے اور انکارِ حدیث ہے اور فلان یہ ہے اور قرآن کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے اور یہ اشتہاد کیا جانا چاہیے اور قرآنِ مجید جو ہے یہ تو کتاب جو ہے موسیدہ ہو گئی ہے یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہمارا جو نظام ہونا چاہیے اشتہاد کا جو قرآنِ مجید کو بھی اوور رول کر سکے یہ باقیدہ رائے موجود ہیں کہ قرآنِ مجید میں بھی جو سریع احکام آئے ہیں وہ بھی ایک خاص قوم کے لیے خاص وقت کے لیے تھے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں تو بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے سکالرز ہیں بڑی بڑی ڈگریان ان کے پاس ہیں مگل سے لے کر آئے ہیں ڈگریان ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو مگل سے ڈگری لے کر آئے تھے جنہوں نے جو وحی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضور کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے باقی فرشتے ورشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے مگل سے یہودیوں سے آخر ڈگریان حاصل کی تھی انہوں نے اور دانشور بہت سے موجود ہیں اس وقت دنیا میں کہ جو ایسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی سکولرز ہیں ٹاپ کے سکولرز ہیں وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے یہ جو سید حسین نصر ہیں ایرانی ایک ہیں اب وہ رہ گئے ہیں جن کا ڈنکہ بجرہ ہے زیادہ ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کے لیکن اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے تیہ کر دی گئی ہے انہو من تولہو کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا فانہو یضلہو تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا ویہدی ہے الہ عذاب السعیر اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دو دخ کے عذاب میں اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالی کچھ تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو جو ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمِنْ تُرَابِنْ سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر لطفہ بنا ہے منی بنی ہے کہاں سے بنی ہے غذا کہاں سے آئی تھی اس کی ساری غذا تو مٹی سے آئی ہے زمینی سے آئی ہے یہی سے آئی ہے وہ منرلز ہیں وہ سب کچھ ہیں گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے غذا رہی تھی زمین سے رہی تھی تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے ہے مِنْ تُرَابِنْ سُمَّ مِنْ نُطْفَةِنْ پھر وہ نُطْفے کی ایک شکل بنی سُمَّ مِنْ عَلَقَةِنْ پھر تم ایک علاقہ کی شکل میں تھے اس علاقہ کے بارے میں میں بات مرز کروں گا ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے یہ بھی یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے سُمَّ مِنْ مُزْغَةِنْ پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا گوشت کا ایک لوتھرا سا تھا مخلقتن غیر مخلقتن پہلے اس پر کوئی نشانات تھے ہی نہیں پھر اس لوتھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی اسی کے اندر یہ آثار شروع ہو گئے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تَاکِ ہم تمہارے تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں یہ جو بھی سٹیجز ہیں جو امبریونک جو سٹیجز ہیں اس میں واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کتھل بور کا مقال آپ کو سنا چکا ہوں جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششدر ہیں جو اس وقت امبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں جن کی ٹیکس بکس سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن وجید نے کیسے کہیں ہیں اور یہ بالکل ایکزیکس جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی وَلُقِرُوا فِلْأَرْحَامِ مَا نَشَا یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکو میں تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سرد کروں گا اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں یعنی رحم کے اندر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے بیٹی کا ہوا ہے یا بیٹا یا بیٹی کوئی ذہین ہے فتین ہے خوبصورت ہے کیسی ہے صحیح ہے سالم ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے نُقِرُوا فِلْأَرْحَامِ مَا نَشَعُوا ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں وہ تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو قوت کو پہنچتے ہو تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں قمض کر لیا جاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکیلا یعلمہ من بعد علم شیعہ کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی بڑھاپہ آتا ہے تو ایسا آتا ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں یاد داشت زائل ہو جاتی ہیں پھر بچپن کی عادتیں عود کر آتی ہیں لیکیلا یعلمہ من بعد علم شیعہ پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے یہ ارضیل عمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس سے پہلے پہلے اٹھا لے اس سے پہلے کہ انسان اس قیفیت میں آ جائے جس کا نقشہ یہاں کھیچا جارہا ہے بڑا سکرات تھا بکرات تھا کچھ تھا لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھئے ان کے لئے دعا کر لیجئے اللہ مغفر لہو ورحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسب حسابا یسیرہ ان سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کی سزا کے بارے میں مسورہ نور میں ارز کروں گا لیکن اللہ تعالی تمام خطاؤں کا معفر مانے والا ہے اللہ مغفر لہو ورحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسب حسابا یسیرہ اللہ منور مرقدہ وعقرم منزلہ والحق بیعبادک السالحین آمین یا رب العالمین ومنکم من یتوفا ومنکم من یردو الہرزل العمر لکہ لا یعلم من بعد علم شیع وطر الارضہ اب ایک تو نقشہ کھیچا انسانی زندگی کا اس آپ مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے پھر فوت ہوگے پھر مٹی بن جاتے ہو یہ جس کی یہ قدرت ہے جس کی یہ خلاقی ہے جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے اس کی قدرت کے بارے میں کوئی تمہیں یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا اچھا ایک اور مثال لے لو وطر الارضہ حامدتن تم دیکھتے ہو زمین کو کہ پڑی ہوئی بے آب ہو گیا خوشک اور ویران کئی زندگی کے اثار نہیں پھر جب ہم سور پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے احتزاز اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے احتزت یا احتزو جو آیا یہ لحظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت نے موسیٰ کا آسا زمین پر منوں نے رکھا تو وہ تو اب ہلنے لگا حرکت کرنے لگا جیسے کہ سامپ حرکت کرتا ہے تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ اب جو کونپنے نکل رہی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں وہ ادھر ادھر جو ہے جو پہلے زمین پڑی ہوئی تھی ساکن سامت ساکن بے آب ہو گیا خوشک لیکن اس کے بعد احتزت اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے وہ ربط وہ ابرتی ہے گویا کہ جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے اور جیسے کہ فصل اٹھ رہا ہے وہ اٹھتی ہے ابرتی ہے وَأَمْ بَتَتْ مِنْ كُلِّ دَوْجِمْ بَحِیجْ اور ہر طرح کی قسم قسم کی طرح تازہ چیزیں جو ہیں وہ اگا دیتی ہے زمین تو ذرا سوچو زمین مردہ تھی اللہ نے زندہ کر دیا تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ بٹی سے لے کر اور تمہارے ایک انسان پورے بننے تک پھر کیسے شک کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں پھر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور یہ نبات آتی سائیکل چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ یہ چند مہینے کا ہوتا ہے یہ تمہارا جو ہے یہ ساٹھ ستر اسی برس کا ہے اس کے علاوات کوئی فرق نہیں ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقِّ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے اس کے حق ہونے میں برحق ہونے میں کسی شک و شبے کے منجائش نہیں وَانَّهُ يُحِي الْمَوْتَ اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے مردہ کو زندہ کرے گا زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی اور زندہ ہو جاتی ہے وَانَّهُ عَلَاقُلِ شَائِنْ قَدِير اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے وَانَّهُ سَاتھ آتیتُن اور یہ کہ قیامت آ کر رہنی ہے لَا رَيْبَ فِيهَا اس میں کسی شک و شبے کے منجائش نہیں وَانَّ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہیں باعث عباد الموت ہو کر رہے گا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادُلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَنْ وَلَا كِتَابٍ مُنِير اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں اللہ کی باتوں کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں ذاتِ خداوندی کے بارے میں جگڑتے ہیں بحثیں کرتے ہیں نہ ان کے پاس علم ہے بغیرِ علم وَلَا هُدَنْ نہ کوئی ہدایت ہے وَلَا كِتَابٍ مُنِير نہ کوئی روشن کتاب ہے جسے وہ رہنمائی لے رہے ہیں ثانی عِتْفِ وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے آیات سنتا ہے اللہ کی کلام کو سنتا ہے پھر درہ وہ اپنے کمر کو موڑتا ہے بل دیتا ہے چل دیتا ہے لَيُّضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے لَهُ فِي الدُنْيَا خِزِيُن اس کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے وَنُزِيقُهُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ عَزَابَ الْحَرِيقِ اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مدہ چکھائیں گے ذَلِقَ بِمَا قَدْمَتْ يَدَاقَ اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے وَمَا قَدْمَتْ يَدَاقَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّامِ لِلْعَبِیدِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ضرب کرنے والا نہیں ہے وَمِنَ النَّازِمَ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا حَرْفٍ فَإِنَ سَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَانٌ نَبِهِ وَإِنَ سَابَتُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَالُ الْمُبِينَ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے بچ بچ کر یہ وہ روگ جس کو کہا گیا فِي قُلُوبِ مَرَضٌ جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا پھر حرچِ بادہ باد منجدھار میں پھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں حرچِ بادہ باد ماں کشتی درابندہ ہم نے حق کو قبول کیا اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے اب یہ کشتی تیارے گی تو ہم تیاریں گے یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں ایک وہ ہے جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے خطرات مولنے ہی لینا چاہتے اپنے لیے جان اور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر جو اقبال نے کہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں کوئی گندند نہ پہنچ جائے کوئی نقصان نہ ہو جائے کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْوَدُ اللَّهَ لَا حَرْفٍ کنارے ساتھ اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے وَإِنَ اسَابَتُ الْفِتْنَةُ الْإِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِئِ اور اگر کوئی فتنہ آگیا آزمائش آگئی کوئی قربانی کا وقت آگیا پکار آگئی نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں تو وہ اپنے چہروں کے بل اوندھے گر جاتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ یہ خسارہ ہے یہ گھاٹا ہے یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا ذالکہ ہوا الخسران المبین اور یہ بہت ہی نمائع اور واضح تماہی ہے ایک میں بات ارز کرنی رہ گئی ہے سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے لکھا ہوگا لکھا ہوا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ میں بعد میں انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے وہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر حجرت میں ظاہر بات ہے کہ جب حضور مکہ سے نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو کتنے دن لگے ہیں وہ چند گھنٹے کا ایک گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں تھی کہ جو ہواہی جات سے آپ چلے گئے ہیں وہ آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے نہیں لیکن یہ کوئی وقت لگا اس میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں اور اس صورت میں کئی آیات ایسی ہیں جن کی بڑی گہری مشابہت آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ کی آیات کے ساتھ جنانچہ شہادت علن ناس واری آیت بھی اس صورت میں بھی ہے سورہ بقرہ میں بھی ہے لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَا عَلَ النَّاسِ یہ آپ کو سورہ حج کے آخر میں ملے گی جہاد کا لحظ بھی یہ آیت بھی آپ گوھر کریں گے تو سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں جو مثال آئی تھی منافقین کا حال یہ ہے اَوْ قَسَيِّمِ مِنَ السَّمَائِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَادُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ عَصَابِهُمْ فِي آزَانِهِ مِنَ السَّوَائِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُعِتُ مِلْكَافِرِينَ تو یہ جب بجلی جب چمکتی ہے کوئی روشنی نظر آتی چل پھر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی اندھیرہ ہوتا کھڑے رہ جاتے ہیں تو بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب حالات صحیح ہوئے نارمل ہوئے کوئی خطرہ نہیں کوئی اندیشہ نہیں کوئی مطالبہ نہیں کوئی جنگ کی مہم پیش نظر نہیں ہے تو وہ بڑے چلت پھر دکھا رہے ہیں وہ دور کے پاس آ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں لیکن جب ذرا مشکل وقت آیا اوندھے مو گر پڑے وَمِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور دین اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہت میں مخلصانہ اور ہمتن ہمہ وجوہ اپنے آپ کو جھونک دینے کی عمت اتا فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنَ سَابَهُ خَيْرُ نِتْمَا أَنَّ بِهِ وَإِنَ سَابَتُ وَفِتْنَةٌ اِنْ قَلْبَ عَلَىٰ وَجْهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ الْخُسْتَالُ الْمُبِينَ يَدُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالَىٰ يَدُرُّهُ وَمَالَىٰ يَنْفَعُهُ یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع ذَالِكَ هُوَ دَلَالُ الْبَعِید یہی ہے بہت ہی گمراہی دور کی گمراہی يَنُولَ مَنْ ذَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفِعِهِ وہ پکارتا ہے اللہ کو اس کو جس کا ضرر جو ہے وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے اللہ کے سوا کسی کو پکار ہو گئے تو نفع تو کوئی ہے نہیں لیکن ضرر تو پہنچ گیا لَبِيسَ الْمَوْلَى وَلَبِيسَ الْعَشِيرِ بہت ہی برا ہے وہ دوست اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے اکر ملکی ہے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اِنَّ اللَّهِ يَفْعَلُ مَا يُرِيد یقیناً اللہ تعالی کرتا ہے جو چاہتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدَ ہے یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہے لیکن میرا دل ٹھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موزح القرآن میں شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علی نے کی ہے اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جو اور شخص دین کے لیے خدمت کر رہا دین کے لیے لگا ہوا و کام کے اندر دعائی ہے یا اس کے سی دعائی کے ساتھ ہے اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی آج نہیں تو کل آئے گی کل نہیں تو پرسوں آئے گی اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی امید پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے لا تقلت من رحمت اللہ ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ جو ہے نسرت فرمائے گا اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے جند و جہود کریں گے ہم لازم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے لا انکہ لا تخلف البعاد اے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تُو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں ان کا مصداق بننے کی شرائط کوری کر سکیں گے یا نہیں یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے اللہ تعالی کی مدد سے اور اللہ تعالی کی نسرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے تو تب تک تو یہ کہ تھاما ہوا ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے نا یہ قرآن جو ہے اسی طرح امید اللہ سے رکھنا رجا رکھنا یہ بھی گویا کہ ایک معنوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہرہ رہے گا جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم وہ امید منقطع کر دیں گے تو سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ زمین پر روزے مو گر جائیں گے جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز بدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نا آخرت میں اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے سمال یقتہ پھر کاٹ دیں اسے توڑ دیں کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا اس میں جو بائیوسی کی آگ جل رہی ہے اس میں کوئی کمی ہوئی جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو یہ تمہیں سہرہ دے گی اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکر میں وَأَنَّ اللَّهِ يَهْدِ مَنْ يُرِيدُ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالسَّابِئِنَ وَالنَّسَارَى یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہیں ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم والنزین احادو اور جو یہودی ہوئے والسابعینہ اور جو صحابی ہیں والنصارہ اور جو یہ عیسائی ہیں والمجوسہ اور مجوسہ ایرانی والنزین اشرکو اور جن لوگوں نے شرک کی روشی اختیار کی ان اللہ یفصلو بینہم یوم القیامہ یقینا اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مہابین قیامت کے دن ان اللہ علا کل شہین شہید یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر خود گواہ ہے ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے یہ آیت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ تصور کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سربسجود ہیں ہر وہ شہ جو آسمان میں ہے اور سب وہ چیزیں جو زمین میں ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں والشمس ہو اور سورج بھی سربسجود ہے والقمر اور چاند بھی والنجوم اور تارے بھی پھر نیچے اتریے والجبال اور پہاڑ زمین پر سب سے مونچی چیزیں پہاڑ ہیں والشجر اور درخت والدواب والدواب اور یہ تمام جو بھی چاپائے چل رہے ہیں زمین کے اوپر حیوانات وَكَسِيرٌ مِنَ النَّاس اور لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگوں میں سے تفریق ہے کہ کچھ باغی ہو گئے ہیں باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابت ہیں قانون تقلینی کے اندر ہیں یہ اللہ کی بندگی کر رہی ہیں یہ سجدے میں ہیں ہر شئے اللہ کے سامنے سر پر سجد ہے ہاں انسانوں کے اندر بغاوت بھی ہے انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سورج کو پوجھنا شروع کر دیا سورج اللہ کو پوجھ رہا ہے اور وہ سورج کو پوجھ رہا ہے چاند کو پوجھنا شروع کر دیا درختوں کو پوجھنا شروع کر دیا جانوروں کو پوجھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آزائے تناسل کو پوجھنا شروع کر دیا ہندووں کے اندر تو یہ بھی ہے یہ پوجہ ہوتی ہے تو یہ ہے ان لوگوں کی گراوٹ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے معارفت حاصل ہو جاتے ہیں پھر وہ اسی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں وَقَثِينُ الْحَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ لیکن بہت سے ایسے ہیں جو عذابِ الٰہی کے مستحق ہو جاتے ہیں وَمَن يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِمِ اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہی نسوا کر دے ذلیل کر دے اب اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا مخلوقات کے سامنے جھک گئے انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کے ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ تو اللہ کی بندگی میں ہیں اور اللہ نے تو اسے بنایا تھا خلیفة اللہ فِالْعَرْض اسے مقام گیا تا کیا تھا مسجودِ ملائک بنایا تھا اب جو اپنی اس تمام عظمت سے خود ہی مصطفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک رہا ہے فَمَا لَهُ مِن مُقْرِمْ تو پھر اسے اب اس کا اکرام کرنے والا اور اسے عزت دینے والا کوئی نہیں اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے آیت سجدہ ہے سجدہ کر دیجئے هَذَا لِخَسْمَانِ اخْتَسَمُوا فِي رَبِّهِمُ یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں ایک وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اب جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ صورت ہے مکی لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدنی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثنائے سفرِ حجرت میں نازل ہوئی لیکن بے حسیت مجموع یہ ہے تقریباً آخری دور کی آخری زمانے کی صورت حاضرانِ خصمان اب ظاہر بات ہے مکی میں دو گروہ بالکل نمائیں ہو چکے تھے ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے ہوئے ہیں اختصمو فی ربِّہِم یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُوا تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں قُتِعَتْ لَهُمْ سِيَابُمْ مِنْ نَارِن ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے بنائے جائیں گے جیسے درزی جو ہے پہلے وہ قطرتہ بیوتتہ ہے پھر سیتہ ہے تو ان کے لئے جو برائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے قُتِعَتْ لَهُمْ سِيَابُمْ مِنْ نَارِن بیوتے جائیں گے قطع کیے جائیں گے ان کے لئے کپڑے آگ کے يُسَبُّو بِن فَوْقِرُوا سُحِمُ الْحَمِيم ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے ترےڑے دیے جائیں گے جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور پھر ان کے لئے لوہے کے وہ ہتوڑے ہوں گے جو ان کے سروں پر پڑھیں گے جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں من غم من غم کے مارے عِيدُوا فِيهَا انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا وَذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا تم نے اللہ کا انکار کیا تم نے محمد کی نفی کی تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا اس کے برعکس اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصَّالِحَاتِ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنات ان تجری من تاتھ الانہار ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَصَابِرَ مِنْ زَحَبٍ وَلُورُّوَا پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موطی وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِیرَ اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی دنیا میں ریشن مردوں پر حرام ہے وہاں ریشم جو ہے نیچے گھن لباس ہوگا وَهُدُوْا الَا طَيِّبِ بِنَ الْقَوْلِ اور ان کو ترہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف بہترین بات کیا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ هُدُوْا الَا طَيِّبِ بِنَ الْقَوْم انہیں ہدایت دی گئی ہے من القول اچھی بات بہترین قلمہ طیبہ کی وَهُدُوْا الَا صِرَاطِ الْحَمِيلِ اور ان کو تو ہدایت دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف کیا وہ سیدھے اس راستے پر بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فَرَوْحٌ وَرْعَحَانٌ وَجَنَّةُ الْعِيمِ کے اندر پہنچ جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَسُدُّونَ عن سبیلِ اللہِ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجدِ حرام سے روک رہے ہیں اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں یہ جوارے اس کے جوارے بیت اللہ میں رہتے تھے یہاں سے چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے تو جن کو مسجدِ حرام سے روک رہے ہیں اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے برابر ہیں یہاں پر چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہو اور چاہے باہر سے آئیں یہ اسطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم وہاں بیت اللہ میں حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کوئی شخص باہر کا آخر پہلی سب میں بیٹھ جائے کوئی سے دبردستی نہیں اٹھا سکے گا یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطیں وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنے شیطیں نیزرک کرا لی ہوتی ہیں یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں لیکن یہ عام طور پر یہی ہے آپ جس جہاں چاہاں جا کر بیٹھ جائیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کرنے والا ہوں مکی ہوں میں یہاں میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو سوان اللہ کے وفیہ والباد برابر ہیں وہاں کے رہنے والے پقیم بھی اور وہ لوگ بھی جو باہر سے آتے ہیں آفاقی ہیں وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الہاد کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفع کی بنا پر نُزِقُ مِنْ عَزَابِ نَلِيم اس سے ہم مدہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا وَإِذْ بَوَّا نَالِقِ یہ دو رکوع ہیں ابھی سورہ مبارکہ کے حج کے مناسق کا کچھ ذکر ہے یہاں پر خاص طور پر قربانی کا خاص طور پر دکھر ہے سورہ بقرہ کے دو رکوع چوبیسوں پچیسوں اس میں بھی حج کے مناسق آ چکے ہیں قبل از وقت اور یا اسی طریقے سے تمتو اگر کیا ہے تو اس کا وہ دم شکر کا ہے بغیرہ بغیرہ لیکن یہاں پر جو دو ہیں ایک قربانی اور ایک تواف ان دو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر یہاں وَإِذْ بَوَّا نَالِ عِبْرَاہِمَ مَكَانَ الْبَیْتِ اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھی اور سہلاب کی وجہ سے سارا اب وہاں کوئی آثار نہیں رہے تھے اللہ تعالی نے رہنمائی فرما کر ان کے نشان نہیں کروا دی اللہ تشرک می شیعہ اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شیعہ کو شریک نہ کرنا وَطَحِر بیتیا اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے وَالْرُقْعِ السُجُود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے یہ گویا کہ جیسے وہاں آیا تھا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ اَنْ تَحْحِرَا بَيْتِيَ لِلِطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُقْعِ السُجُودَ تقریبا وہی آیت یہاں پر آئی ہے صرف یہ کہ آقف کی بجاہ یہاں قائمین کا لفظ آیا ہے وَعَذْنْ فِي النَّاسِ بِالْحَج اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو اذان دو پکارو حج کے لیے اب کیسے پکارا ہوگا کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے یا تو کا رجالا پکار یہ لوگوں کو حج کی دعوت دیجئے آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی وَعَلَىٰ كُلِّ زَعْمِرٍ اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی یعنی دور 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 دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی یَعْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيق جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے دور دراز کی یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ مالو کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہیں پہنچتے ہیں لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ تاکہ یہ آئیں حاضر ہوں ان جگہوں پر کے جو ان کے لئے منفعت کی جگہیں ہیں وَيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّا مِنْ مَعْلُومَاتِ اور اللہ کا نام لے معیم دنوں کے اندر یعنی قربانیاں دیں معید دنوں میں دسویں ذلحج کی قربانی کا دن ہے اس کے بعد جو ہے یارویں کو بھی ہو سکتی ہے بارویں کو بھی ہو سکتی ہے یا ایام معلومات ہیں عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْعَنْعَامِ تو اللہ کا نام لے زباہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لے ان پر کے جو ہم نے انہیں یہ چوپائے عطا کیے ہیں مویشی دیئے ہیں فَقُلُو مِنْهَا تو ان کو زباہ کر کے ان کی قربانی دے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ وَعَتْعِمُ الْبَاعِسَ الْفَقِيرِ اور جو بڑے حال میں ہو فقیر محتاج جو بہت ہی خستہ حال ہے اس کو بھی کھلاو ثُمَّ الْيَقْضُتَ فَسْوَهُمْ پھر یہ کرنے کے بعد پھر اپنے میل کو چیل دور کرو پھر احرام کھولنا ہوتا ہے پھر یہ کہ وہ رنحت رمی ہوتی ہے نہر ہوتا ہے حلق ہوتا ہے اور پھر تواف چار یہ الفاظ جو ہیں یہ دسویں تاریخ کے ہیں چار افعال زمین اور نہر پھر جا کر قربانی دینا پھر یہ کہ حلق کر کے اور پھر یہ احرام کھول گیا اب نہاؤ دھو میل کو چیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو اچھے کپڑے پہنو اور پھر جاؤ اور تواف کرو تواف زیارہ ثُمَّ الْيَقْضُتَ فَسْوَهُمْ پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے محل کو چیل وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ اور جو بھی نظریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں وَلْيَتْتَوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِيقِ اور اب جا کر اس قدیم گھر کا تواف کریں ذَلِك یہ سن چکے وَمَنْ يُعَظِبْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے یہ بیت اللہ الحرام ہے یہ اشورِ حرم ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں حرمات اللہ ہیں اللہ نے جس جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے سورہِ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ جانور کے جو خدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں جن کے گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں معلوم ہے کہ یہ حدیم بالغ القعبہ جانے والے ہیں وہ بھی محترم ہیں عام مین البیت الحرام جو ہیں جو لوگ حاجی جا رہے ہیں ان کی بھی حرمت ہے تو جو بھی من یعظم حرمات اللہ ہے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شہر محترم ٹھرائی ہوئی چیزوں کی تازیم کرے گا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ اِنْدَ رَبِّهُ تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا اس کا جو سواب اسے ملے گا اپنے رب کے پاس وَعُحِلَّتْ لَكُمْ لَنَعْمُ إِلَّا مَا يُطْنَعْرَكُمْ اور حلال کر دیا گئے تمہارے لئے سارے چوپائے سوائے اس کے جو تم کو سنا دیا گیا ہے یعنی یہ کہ خنزیر کا معاملہ ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے باقی بکری ہے بھیڑ ہے گائے ہے بیل ہے اونٹ ہے سب کو اللہ کے راہ میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے فَجْتَنِبُ الرِّسَّ مِنِ الْعَوْثَانِ تو پھر تم بچو ان بتوں کی گندگی سے بچو یہ ہے اصل میں بچنا جو ہے وہ سب سے پہلے شرک اور وہاں پر سب سے بڑا شرک جو ہے وہ متپرستی کہو رہا تھا وَجْتَنِبُ الرِّسَّ زُّور اسی طریقے سے جھوٹ کہنے سے جھوٹ بات سے بھی بچو خُنَفَا لِلَّهِ يَقْسُو ہو جاؤ اللہ کی طرف يَقْسُو اسی کے بندے بن جاؤ غیرہ مشرقی نبی اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شرک نہ ہو کسی پہلو سے کسی اعتبار سے ذات میں صفات میں حقوق میں اختیارات میں کہیں بھی کوئی شرک کا شائع بنا آنے پائے وَمَنْ يَشْرِقْ بِاللَّهِ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَقَانَّمَا خَرَّ بِنَ السَّمَاءِ تو وہ تو ایسے ہے جیسے وہ رسی کٹ گئی اور اب وہ زمین کے اوپر گر پڑا زمین کے طرف جا رہا ہے آسمان سے کوئی شخص ہے جو آسمان سے کسی بلن چیز سے کسی رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے بہاں سے گر گیا یا رسی کٹ گئی اب جو گر رہا ہے فَقَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُهُ تَّحِرِ اب یا تو یہ کہ وہ جو پرندے ہیں وہ اسے اُشک کر لے جائیں کوئی باز آئے اور پکڑ کر لے جائیں کوئی اور ہو جو بھی یہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں کہ جو شکار کرتے ہیں پرندوں کا تخت فہتر پرندے اس کو اڑا کر لے جائیں اور تحوی بھی ریح یا یہ کہ پھر ہوا ان کو لے جا کر گرائے فی مکان سحیق کسی دور کی جگہ میں کوئی ہوا جو ہے جھوکا اس کو لے جائے اور کسی کھائی بے جا کر گرا دے یہ معاملہ ہے اُشش کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے پاس کوئی سہارہ نہیں رہا توحید والا جو ہے وہ ایک سہارے پر قائم ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ذالک یہ تم نے سن لیا یہ احکام تم نے سن لیے وَمَنْ يُعَظِمْ شَاعِرَ اللَّهِ پھر سن لو جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ تو یقیناً یہ دلوں کے تقویٰ کی بات ہے ان تمام چیزوں کیوں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں اِنَّا صَفَا وَالْبَرْبَتَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ بیت اللہ شعیرہ ہے اور وہ مقام ابراہیم شعیرہ ہے صفا اور بروا جو ہیں شعیرہ ہیں شعیر وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالی کی بندگی کا شعور پیدا ہو ان کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ ہیں وہ تاریخ ان کی ہے جس کے حوالے سے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی کا شعور جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی ذات کا صفات کا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ الْعَجَلِ الْمُسَمَّةِ یہ جو جانور ہیں اس کے قربانی کے تمہارے لیے ان میں نفع ہے ایک اجلِ مُسَمَّةِ تک یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے سواری کر سکتے ہو قربانی کا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو اگر وہ گائے ہے تربیان میں اگر کوئی دودھ ہے یا بکری ہے لے کے جا رہا ہے تو اس کے دودھ پی سکتے ہو مَنَافِعُ الْعَجَلِ الْمُسَمَّةِ ایک وقت معین تک کے لیے سُمَّ مَحِلُّهَا الْا بَيْتِ الْعَتِيقِ پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں لے جا کر پیش کر دینا ہے وہ ہے بیت الْعَتِيقِ یعنی اللہ کا گھر اللہ کا گھر کا جو منہر ہے پھر اس کو وسیع کر کے اور منا کی وادی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے ورنہ اس سے پہلے جو ہے یہ مروہ کی جو پہاڑی ہے صفہ اور مروہ مروہ کے پاس جو ہے یہ قربانگاہ تھی مروہ ہی سے وادی شروع ہو جاتی ہے جس پر کچھ آگے چل کر وہ منا کا پورا آتا ہے اب یہ منہر جو ہے وہ ادھر ایکسٹنٹ کر دیا گیا ہے وَلَكُلِّ اُمَّتِن جَعْلْنَا مَنْسَكَدْ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام مقرر کیا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ مَحِيمَتِ الْعَنْعَامِ تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ تُجَانْ لُو تمہارا الٰہ ایک ہی اللہ ہے واحد فَلَهُ أَسْلِمُونَ اس کے سامنے سرِ تسلیم خم کرو اس کی اطاعت قبول کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ بس قربانی تو ہو رہی ہے باقی سب حرام خوریاں ہو رہی ہیں دس دس ہزار بیس بیس ہزار کا جانور لے کر اور اس کے فوٹو کھچوا کر اخبارات میں شائع کیے جا رہے ہیں ہے سارا حرام خوری کا نتیجہ یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے یہ اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں ہے چاہے وہ ایک لاکھ کا جانور ہو لیکن ہو اسلام کے ساتھ فَلَهُ أَسْلِمُونَ اس کی اطاعت تو قبول کرو اس کے حلال اور حرام کے پابل تو ہو اس کے حرام کرنا چیزوں سے مو نہ مارو وَبَشْرِ الْمُخْبَتِينَ اورَنَبِي بشارت دے دیجئے مخبتین کو اخبات کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پست کر لیں اللہ کے سامنے توازو اور آجزی اختیار کرنے والے اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ یہ جو سورہ انفعال کے شروع میں الفاظ آئے تھے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ لوگ مخبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا صَابَو اور جو بھی کوئی تکلیف ان پر آئے کوئی مسئیبت آئے کوئی ناغوار صورتحال ترپیش ہو جائے تو اس پر صبر کرنے والے وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَالنَمَازِ کے قائم کرنے والے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لئے خرچ کرنے والے ہماری رضا جوئی کے لئے ہمارے دین کے لئے یا محتاجوں کے لئے انفاق کرنے والے اللہم ربنا جعلنا منہم وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ اور یہ جو قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹھ ہیں ان کو ہم نے تمہارے لئے ان کو بھی شاعر بنا دیا یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں اس لئے کہ یہ اوٹ جو ہے بھی اللہ کے نام پر قربان کیے جا رہے ہیں لَكُمْ فِيهَا خیر تمہارے لئے ان میں خیر ہے بھلائی ہے داہر بات ہے کہ ان کا بھی گوشت تم کھا سکو گے اور غریبوں کو کھلا سکو گے لیکن یہ کہ ہیں وہ شاعر اللہ اس لئے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں بیت اللہ کے لئے اللہ کے لئے کہ یہ قربانی کے جانور ہے جن کو قربان کیا جانا ہے بیت اللہ کے قریب فَسْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَاف تو ان پر نام لیا کرو اللہ کا ان کو کھڑا کر کے سیدھا سواف صفے بان کر قطار بان کر یہ جو نقشہ ہے یہ خاص طور پر جو حجت الویدہ میں حضور نے جو قربانی دی ہے تو ترے سٹھ آپ نے اوٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے کل سو ترے سٹھ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے اور یہ آتا ہے روایات کے اندر اب یہ چونکہ معاملہ حضور کا ہے اس میں ہمیں کسی شک و شبے کی بنجائش نہیں ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں قطار میں اور ایک اب نہر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے برچہ مارا جاتا ہے اوٹ کی یہاں گردن میں اس کو گرا کر زبا کرنا آسان کام نہیں ہے کھڑے ہوئے اوٹ کو برچہ لگایا جاتا ہے یہاں اس کی جو بڑی وینز ہیں خون کا فوارہ چھوٹتا ہے جب خون بہت زیادہ بہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے ایک طرف ایک پہلو کے اوپر تو پھر اس کا معاملہ جو ذبا کرنے کا ہوتا ہے تو حضور جیسے برچہ مارتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا اوٹ اپنی گردن خود آگے کرتا تھا نہ شبد نصیب دشمن کے شبد حلاق تیغت سر دوستہ سلامت کی تخنجر آزمائی گویا کہ ان کے لئے خود ایک عزاستہ اللہ نے شعور دیا ہے وہ تو جو ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی جس کا سہارہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ کا پھر جب ممبر بنا دیا گیا اب وہ اس لکڑی جو ہے اس کا آپ سہارہ نہیں لے رہے تو پہلا دن جب تھا کہ آپ نے اس کا سہارہ نہیں لیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب خطبہ دیا ہے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ میری یہ سعادت آج ختم ہو گئی ہے مجھے جو سعادت نصیب تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارہ لیا کرتے تھے مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے یہ مجھ سے جاتی رہی فضیلت بلک بلک کر رو رہا ہے ہنانا اس کو کہتے ہیں ستونِ ہنانا اب بھی مسجدِ نبی میں ایک ستون ہے ہنانا ہنین کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں رقت ہو بچہ رو رہا ہو بلک رہا ہو تو یہ ہنین ہے تو ہنانا ہے وہ اور اس کے لئے یہ نوٹ کرنی ہے کہا ہے مولانا روم نے فلسفی کو منکرِ ہنانا است از ہوا سے انبیاء بیگانا است پہلے فلسفی ہوتے تھے آج سائنس دان جو انکار کرے گا کیسے ہو سکتا سوکی لکڑی بسے بچوں بھی سے رونے کی آواز آئے کیسے مان لیں گے ہم سلسید کیسے مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے کبھی بھی تو فلسفی یا سائنس دان کہ وہ ہنانا کا انکار کرتا ہے از ہوا سے انبیاء بیگانا است اس لئے کہ انبیاء کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے ان کو نہر کرنے کے لئے انہیں صفوں میں کھڑا کر کے جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں جب خون اتنا بہ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا تو اب کھاؤ اس میں سے اس کے گوشت کو وَاتْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُوْتَرَ اور کھلاو اس کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مانگتا نہیں پھر رہا ہے سائل نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانگتا نہیں پھرتا کانے اور موطر جو بے قرار ہو گیا ہے آتا ہے سوال کر رہا ہے مانگ رہا ہے اوپر جیسے جانور کو اور وہ کھڑا ہوتا ہے تم برچہ مارتے اس کو سَخَلْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اب یہ ہے اصل شئے اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے وَلَاكِ يَنَا لَهُ تَقْوَى مِنْكُمْ ہاں اگر پہنچتا ہے اس تک تو تقویٰ اگر ہے تمہارے اندر تو اللہ تک پہنچ جائے گا یعنی یہ کہ ایک یہ رسومات ہیں ظاہری شکل ہیں ظاہری شکل اصل دین نہیں ہے اگرچہ اس کے بغیر بھی حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی ہوئیولو ہی میں ظاہر ہوگی کوئی نہ کوئی اسے پیکر چاہیے تو ان عبادات کا پیکر بھی اہم ہے لیکن صرف پیکر کو نہ سمجھیں ظاہر کو نہ سمجھیں اصل شکل اس کی روح ہے روح تقویٰ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسمِ ازام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے ہمارا وہ تقویٰ ہمارا اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص قربانی جب انسان دے رہا ہو تو واقعہ تن اس کے اپنے اندر اگر تقویٰ بھی ہے اس نے حلال ذریعہ سے کمائے ہوئے مال میں سے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں سے عصار کر رہا ہے اللہ کے نام پر ایک جانور کو زباہ کر رہا ہے پھر خود اپنی زندگی میں وہ اللہ کے قوانین کا پابند ہے اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور وہ اپنی توانائیاں قوتیں صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے اس کی قربانی قربانی ہے باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے چلیئے کم سے کم غریبوں کو گوشت مل جائے گا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو جائے گا لیکن یہ کہ وہ اصل قربانی نہیں ہے اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا تمہارا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا دیکھو ان قربانیوں کے نہ گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون وَلَاكِنْ يَنَالَهُ تَقْوَا تِمْنِكُمْ ہاں تقویٰ اگر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے لَتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَا مَا حَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے دیکھئے دو عیدے ہیں ہماری عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے ایک عید الازحاء ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے وہاں بھی ہم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو آیات آئی ہیں سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں لَتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَا مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيُ انْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ خُدًا لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيدَنَا وَعَلَى صَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَامٍ اُخَرْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدِ بِكُمُ الْعُسْرِ وَلَتُقْمِلُ الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وہی الفاظ یہ ہیں لَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی تکبیر کرو اسی لئے ایدیائن کے لئے جاتے آتے ہوئے تکبیر اور اس کو بھی بڑا بلند آواز سے جاتے آتے راستہ بدلنا پھر نماز جو دوگانہ حید کی اس میں اضافی تکبیرات ہیں لَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پر توائے ختم ہوئی ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو اسلام اور ایمان اور تقویٰ کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ عَابَنُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٌ اُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَبِيرٌ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ وَلَوْ لَا دَفْرُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ الصَّبَامِعُ وَبِيعٌ وَالصَّلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَسِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَبِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ يَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَّهَوْا عَلِي الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزِ رَبِّ شَرْحْنِي صَدِّي وَيَسْفِرْنِي أَمْرِي وَحْلُوا لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْكَهُ قَالِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا الْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُعُورِ انْفُسِنا اللَّهُمَّ اَرِنَا الحق حقًّا وَرْزُقْنَا إِطِبَاعًا وَأَرِنَا الْبَاطِلًا بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اِجْتِذَابًا اللَّهُمَّ بَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُ وَتَرْضَى اللہم ربنا نسوحشتنا في قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وخدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہینا وارزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین یہ بات میں ارز کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کے رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مدتی صورت ہے البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اثناء سفر حجرت میں نازل ہوئی ہیں اور اس وقت ہمیں اب انہی آیات کا مطالعہ کرنا ہے یہ آیات میں سمجھ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد و راقی دعوت و تحریق جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو رپریزنٹ کر رہی ہے یہ ایک بڑا فیصلہ کل مور ہے آپ کی جد و جہد میں یہ مشابت ذہن میں رکھئے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں تئیسوے رکو میں تقریباً وست ہے سورہ بقرہ کا جس طرح یہ وست ہے سورہ حج کا وہاں بھی اس تئیسوے رکو میں رمضان مبارک اور روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام کا بیان ہوا چوبیسوے رکو سے اطارفی سمیل اللہ اور اس کے ساتھ کی حج کے دو جو رکو ہیں مناسقی حج پر مشتمل ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھئے کہ مناسقی حج پر دو رکو مشتمل تھے اور اس کے فوراً بعد قتال کی بات ہو رہی ہے بڑا گہر عرب تھا ان دونوں کے اندر اس لیے کہ قتال فیصلہ اللہ کا جو سب سے پہلا حدف تھا وہ یہی تھا کہ توحید کا مرکز قعبت اللہ جو اصل میں خدا واحد کے عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اس وقت وہ مشرقین کے تسلط میں ہیں اور انہوں نے اسے شرق کا اڈا بنایا ہوا ہے تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ اس مرکز توحید کو مشرقین کے تسلط سے واندار کرا کے اسے واقعہ تن توحید ہی کا مرکز بنا دیا جائے اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناغذیر ہے یہ صرف واضح سے ہونے والا کام تو نہیں تھا اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناغذیر تھا اسی لیے مناسق کے حج کے ذکر کی فورم بات اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے یہ آیات میرے خیال میں اثناء سفر حجرت میں نادل ہوئی فرمایا اللہ تعالی مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ آرم کانفلکٹ ہوگا مسلح تصادم ہوگا تو مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو اکیلہ نہ سمجھیں بلکہ ان کی پشت پر اللہ ہے ان کی طرف سے ادفاع کرنے کے لیے اللہ تعالی جو ہے وہ ان کی نصرت فرمائے گا اللہ تعالی کو بلکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیالت کرنے والے ہیں اور ناشکرے ہیں یہ کون ہیں یہ قریش بڑکا جنہوں نے ایک طرف خیالت کی انتہا کر دی کہ توحید کے مرکز کو شرک کارڈا بنا دیا یہ امانت تھی ان کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ تو اس لیے تعبی کیا گیا تھا ربنا لیقیم السلاح اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وَجْنِبْنِي وَبْنِي يَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ لیکن ان لوگوں نے خیانت کی ہے ان کی وراست کے اندر صحیح طرزِ عمر اختیار نہیں کیا ملکہ خیانت کی ربش اختیار کی اور کفور ہیں بہت ناشکرے ہیں اس لیے کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ مرکزی شہر بنا ہوا ہے پورے جزیرہ دبائی عرب کا اس گھر کی وجہ سے انہیں ان کے کافلوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا اور مشرق اور مغرب کی جو ٹریڈ ہے اس کے گویا کہ یہ ایک طرح سے پروپرائیٹری ان کے پاس حقوق آگے ہیں ایکسکلوسیف پروپرائیٹری رائٹس کہ ظاہر بات ہے کوئی اور کافلہ بچ کر جانے سکتا قبائلی ریڈ سے اور حملے سے اور نوٹ مار سے اور قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا اسے کوئی چھو نہیں سکتا تو اس گھر کی وجہ سے لَيْلَا فِي قُرَيْشِنْ اِلَا فِيهِمْ وَإِلَا تِشْتَائِ وَالصَيْف فَلْيَعْبُدُّ رَبَّحَادَ الْبَیْتِ یہ جو ان کے قافلے سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گربیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ان کی اتنا پھرت ہے یہ تو اس گھر کے طفیل ہے اس کی وجہ سے یہ پروٹیکشن حاصل ہے اور انہوں نے ناشک نہیں کی تو اوزنا للذین یقاترون اب انہم ذرمون اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کے جنگ ٹھوس لی گئی ہے یعنی جو صورت کے حال پیدا کرنی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا ہجرت پر مجبور کر دیا گیا انہیں ستایا گیا سال ہا سال سے ان پر پرسیکوشن ہو رہی ہے توپچر کیا جا رہا ہے ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا کفو اے دیا کم چاہے وہ براہ رات محی جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ ایٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اور دوبارہ پھر تاقید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے ان کی مدد فرمائے گا اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ وہ لوگ کے جو اپنے گھروں سے نکال دئیے گئے یہ سب کون تھے مہادرین جو تھے یہ مکہ سے جو نکال نکلنے پر مجبور کر دئیے گئے اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقِبْ جو نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے نَاحق إِلَّا يَقُونُ رَبُّونَ اللَّهِ صرف اس جنم کی پائداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلیہ کو دوسرے معبودوں کو دوسرے دیویاں ہوتے ہوتاو جو تمہارے من گھڑتے ہیں ہم ان کو تصمیم کرنے کو تیار نہیں وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدِنَ اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا ہے یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی یہی مضمون آیا تھا جب تعلوت اور جعلوت کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالی وقتن فمقتن زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں فاسد کلچر ہوتا ہے فاسد ثقافت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو ختم کر کے ان کا استیثال کر کے ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیستو رابط کر دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا وہاں یہ الفاظ آئیت سے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْبُش رمیل میں تو فساد بھی فساد ہوتا ہے یہاں فرمایا وَلَوْ لَا دَفْوَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدِمْ لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِعُونَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَيُسْكَرُ فِي عَسْمُ اللَّهِ كَسِيرًا تو ڈھا دیئے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینگاغز سلوطہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے صلاحات ہی سے ہیں یہ عربی اور جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے بارہا عبرانی اور عربی زبان یہ عبرانی زبان کا لفظ سلوطہ اور عربی اور عبرانی یا تو سبی بہنیں ہیں کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹھی ہے یہ ان کے درمیان بشتہ ہے صلاحات کلخص جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں سلوطہ یہ وہاں پر بھی موجود تھا ہمارے ہاں سلام ہے ان کا شوام ہے وہ فرق اتنا ہی ہے وہ شیم کے ساتھ اور وہ باغ اس کو گول کر کے شوام کہتے ہیں باقی ہمارے ہاں سلام ہے فرق اور خاص نہیں ہے ان کا جو یوم کی پور یوم کی پور ہے وہ یوم کفارہ ہے یوم یوں کتو یوں یوم کی طرح ہے کہ پور پے اور فے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے تو یوم کی پور ہے یوم کفارہ تقریباً تمام جو اسطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیستو دابوت کرتا رہتا تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادتگاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتیں غائر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادتگاہیں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی وَمَسَاجِدْ وَمَسْجِدْ وَيُسْكَرُ فِي حَسْبُ اللَّهِ قَسِیرَةِ جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کسرت سے لیا جائے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ یہ بہت اہم ہے یہ آیت کا ٹکڑا ہوئی ہے ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے لازمًا اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں اس میں زیادہ زور ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ عربی زبان میں اس سے زیادہ تعقید کا اسلوب نہیں ہے فعلِ مدارے سے پہلے لام زبر کے ساتھ لامِ مفتوح اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ افعلو یہ میں کروں گا لَا فعلنَّا میں لازمًا کروں گا یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ اکترفہ معاملہ نہیں ہے تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کے بارے مدد کرے تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیگے بڑھاؤ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جنہیں وفاداریاں ہوں اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے یہ تو آج ہونی بات ہے جیسے سورہ بقرم میں ہم نے دیکھا تھا فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو مَا تمہیں یاد رکھو اسی طرح وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ لہذا من اللہ مدد کرے گا ان کی اسی سورہ ببارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارہ بنتا ہے اس کے صبر کا اور صبات کا اور استقامت کا مرنہ یہ ہے کہ اگر اس یقین اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کٹ دے تو پھر اس کے لئے کوئی سہارہ نہیں رہے گا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ اور پھر یہ ہے کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے قوی ہے زبردست ہے توانہ ہے عزیز ہے زبردست ہے اللَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں یہ وہی لفظ ہے قدالک مکننا لیوسف سورہ یوسف میں دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں اللَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن قدرت طاقت غلبہ حکومت اسطلعہ عطا کر دیں تو وہ کیا کریں گے اقام الصلاة پہلا کام ہے نماز قائم کریں گے یہی کام حضور نے کیا جاتے ہی سب سے پہلے جمعہ قائم کیا اور پھر یہ کہ مسجد النبی کی تعمیر کی پہلا کام وَعَاتَبُ الزَّقَاطَ وَذَقَاطَ ادا کریں گے آتُ الزَّقَاطَ اور دیں زکاة اقام الصلاة وَعَاتُ الزَّقَاطَ اور دیں گے وہ زکاة اور یہ کہ زکاة کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پس ماندہ توقعات ہیں جن کے پاس جن کے ہاں احتیاج ہے ان کا بھی کفالت کا ملدوست وَعَمَرُوا بِالْمَعْوَفِ اور وہ نیکی کا حکم دیں گے وَلَهُ عَمِ الْمُلْكَ اور مَدِسَ رُوکِنگے وَلِلَّهِ آقِبَةُ الْعُمُورِ اور تمام معاملات کا بالکو آخری انجام تو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ کی قبضہِ قدرت میں ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا مینیفیسٹو ہے تو ہمارا آج کا تصور ہے کہ انتخابات میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں لیکن اس سے علیدہ کر دیجئے لیکن چونکہ حضور اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ آیات نادل ہوئی ہیں جبکہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے سفر پر تو اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کا جو وہاں داخلہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ایک بے تاج بادشاہ کی حصیت سے جاتے ہی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور اقترار بل جائے گا تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا کریں گے ان کی پرارٹیز کیا ہوں گی تو جیسے کہ جب آپ نے کہا کرتی ہیں کہ ہماری حکومت بلے گی تو ہم یہ کریں گے تو گویا کہ یہ ہے وہ وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا جو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ان کا منیفیسٹو ہے یہ آیات خاص ہیں اب دیکھئے پھر وہی جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے بلکل انداز جو ہے وہ بدل جائے گا یہ آیات ہیں اسنائے سفر حجرت کی یا ہو سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر راضی ہوئی ہو لیکن یہ مکی صورت میں رکھ دی گئی ہے مناسبت کے اعتبار سے کہ جہاں حج کے یہ افعاد بیان ہو رہے ہیں مناسبت کے حج اس کے ساتھ ہی ان کو شابہ کر دیا گیا اب وہی جو عام مکی مضامین ہیں مکی صورتوں کے وہ شروع ہو جائیں گے وَاِنْ يُقَذِّمُوكَ فَقَدْ قَذَّمَتْ قَبْلَهُمْ اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے قوم عاد نے قوم سمود نے قوم ابراہیما وَقَوْمُ لُوتٍ ابراہیم کی قوم نے اور روت کی قوم نے وَأَصْحَابُ مَدِيَنَا اور مدین والوں نے وَقُجْزِ مُوسَى اور موسَى کی بھی تقزیب کی گئی تھی فَأَمْ لَيْتُ لِلْكَافِرِينَا تو میں نے کافروں کو کچھ دھیل دی محلت دی ان کی رسی دراز کی سُمْ مَا خَسْتُ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فَقَئِ فَقَانَنَا كِيئِ تو بیدی پکڑ کیسی رہی ہے کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم صالح کا ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار آ چکے فَقَائِئِ مِنْ قَرْيَطٍ أَحْلَقْنَاهَا تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں آبادیاں ہیں جن کو ہم نے حلاق کیا وحیت ظالمتوں اور حلاق یوں ہی نہیں کر دیا وہ ظالم تھی گناہگار تھی ان میں گناہ اتنا پھیل گیا تھا شرک اور کفر کا اتنا دور دورہ ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر گل جائے تو اس کو کاش دینے ہی میں آفیت ہے ورنہ پورے جسم کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مذر ہوگی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے ہاتھ کا آرم کا ایمپوٹیشن ہو گیا پیر کا ایمپوٹیشن کر دیا گیا کہ اتنا گل سڑ گیا ہے کہ یہاں سے متعفر مواد جو ہے اگر خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں جائے گا تو پوری جان جو ہے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان بستیوں کو کہ جو اس طریقے سے گندگی کا اور برائی کا اور معاصیت کا اور سیئیات کا برکت بن چکی ہوں اور وہ پھوڑا بن چکی ہوں پھر ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرجیکل آپریشن ہوتا رہا ہے وہ گری پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل پر کتنے ہی کوئے ہیں کہ جو بند پڑے ہوئے ہیں بڑی محنت سے لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کھو دے ہوں گے ان سے پانی پینے والے لوگ ہوں گے یا جمگھٹے رہا کرتے ہوں گے لوگوں کے اب معطل پڑے ہوئے ہیں وقصر مشید کتنے ہی محل ہیں جو ان میں بڑی گچکاری کی گئی ہے بہت انہیں مصبوط بنایا گیا ہے اب جاؤ الحمرہ کو دیکھ لو کبھی مسلمان حکومت کیا کرتے تھے غرناطہ میں جاؤ اور دیکھو الحمرہ محل کیسا ہے جاؤ اور کرتبہ کی مسجد کو دیکھو کہ جہاں آپ کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے کسی دو سجدے کی اجادت نہیں ہے تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے اور بات کو کی تہت تک پہنچتے یہ جو لفظ قلب کے ساتھ عقل آیا ہے اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے چونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزلی انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے اس کا ایک وجود حیوانی ہے خالص حیوانی و مکمل حیوان اور عالی ترین حیوان انسان عالی ترین حیوان ہے تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں کہ جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک روحانی وجود ہے وہ مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ ہے بالکل اس حیوانی وجود سے ایک الہدہ اور مستقل بھی ذات وجود ہے یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے یہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے کچھ پتل کہاں دل میں ہے کہیں ہے تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ پھر بھی وہ جان تو ہوئی کی ہوئی رہتی ہے اب تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے تو جان کہاں ہے کس چیز سے متعلق دماغ سے متعلق ہے دل سے متعلق کہاں سے متعلق ہے تو لائفی کو ہم نہیں جانتے ہیں تو لائف سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں ہست رب الناس رابا جان الناس اتصال بے تکیف بے قیاس یہ متصل ہے یہ جو روحانی وجود ہے اور ہیوانی وجود ہے یہ متصل ہے ملے ہوئے تو ہیں لیکن یہ اتصال ایسا ہے بے تکیف بے قیاس نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے لیکن ہیں دو علیدہ وجود ایک وجود پہلے پیدا کیا کہا تھا کما خلق لاکم اولا مرہ دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دونوں کی اپنی اپنی اقل ہے روح کی اپنی اقل ہے روح کی اپنی آنکھ ہے روح کے اپنے کان ہیں اور جسم کے ہیوانی وجود کے اپنی آنکھیں ہیں اپنے کان ہیں اپنی اقل ہے تو ان السمع والبسر والفواد یہ ہیوانی یہ گویا کہ انسان کے جو ہیوانی ذرائع علم ہے وہ یہ ہے جن کے بارے میں گفتگو سورہ بن اسرائیل کہ اس آیت کے حوالے میں تفصیل کر چکا ہوں لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے یہ سنتی بھی ہے اس کے اپنے کان ہیں وہ غیر مرعی کان ہیں غیر مرعی آنکھیں ہیں لیکن اس کی اپنی اقل ہے اب یہاں دیکھئے یہ دونوں چیزیں واوے ہو جائیں گی فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُومٌ يَعْقِلُونَ بِهَا تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ بات سمجھتے ہیں اَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ہوتے کان جن سے یہ سنتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْثَار فَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُومٌ لَّطِیفِ الصُدُورِ اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی ہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں یہ کون سا اندھا پا ہے ابو جہل اندھا تھا کس اعتبار سے ابو لہب اندھا تھا کس اعتبار سے ولید بن مغیرہ اندھا تھا کس اعتبار سے ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی ان کی دل اندھی ہو گئے تھے ان کی روح اندھی ہو گئی تھی ان کے اوپر اپنی دنیا بھی انگراز اپنی زد اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور اپنے جو بھی ان کے اندر حسبیتیں تھی اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹیاں پڑھ چکی تھی کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی یہ ہے اثر میں یا معاملہ ایک ہے آنکھیں اندھی لیکن ہو سکتا کہ دل جو ہے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ دیکھنے والا ہو لیکن یہ کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات تو یہ اتنا دل کا اندھا ہونا تو کیا یہ زمین میں بھومے پھرے نہیں پھر ہوتی ان کے دل جن سے یہ بات کو سمجھتے اس لئے کہ ظاہر بات ہے بستیوں کو تو وہ دیکھتے تھے کتہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کار آ رہی ہے اسے بچنا ہے وہ بھی اپنی جان بچاتا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی جان بچانے کیلئے ایک طرف ہو گیا تو کوئی بڑا فرق نہیں یہ ہیوانی جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہے لیکن انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے اس لئے کہ دل آنکھیں اندھے نہیں ہونا ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں اس لئے کہ روح کا مسکر قلب ہے یہ ہم جانتے ہیں روح کا مسکر قلب ہے یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے کس طرح بہرحال دل کو آپ اگر کئی کٹیں گے پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی وہ غیر برہ اشہ ہے لیکن تعلق اس کا جو ہے وہ قلب انسانی کے ساتھ ہے اور یہ روح جلدی مچا رہے ہیں نبی آپ سے عذاب کی اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف وردی نہیں کرے گا وہ عذاب آئے گا کس شکل میں آئے گا ابھی اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے کب آئے گا وہ بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے یہ ہم سورہ امدیاء میں پڑھائے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک ہزار برس کا ہے اس حساب سے جو تن تعداب جانتے ہو انسانی عام حساب سے جو ایک ہزار برس ہے دنیا کا ہمارا حساب سے وہ در حقیقت اللہ کا ایک دن ہے یہ مضمون چونکہ قرآن مجید میں پھر سورہ سجدہ میں پھر آئے گا دو مرتبہ آیا تو یہ مضمون نہیں سمجھئے کہ یہ محکمات میں سے یہ متشابہات میں سے نہیں ہے بات برد بلکل پختیہ ہے واضح ہے یدبر الامر من السماعی لالرد سمع یارد علیہ فی یومن کارم اقدارہ الفسنق من ماتع الدول تو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے وہی جو تین کام ابتدائی شاہ ولیاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف حجت اللہ علیہ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں ابداع خلق اور تدبیر تدبیر تیسرا کام ہے اس تیسرے کام کے زمن میں اللہ کا جو بھی ایک نقشہ بنتا ہے اس کی مشیعت کا وہ ایک ہزار سال کا ہوتا ہے ہمارے حساب سے اس کا ایک دن ہے وہ اس کی ایک پلاننگ ہو جاتی ہے اس کے احکام جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس کی پھر ایکسکیوشن ہوتی ہے تو ایک ہزار برس کی پلاننگ ہے ہمارے حساب سے اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے وَقَعِيِّ مِنْ قَرْيَةِنْ عَمْلَيْتُ الْاَوْ کتنے ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں جنہیں ہم نے ڈھیل دی تھی وَحِیَ ظَالِمَتُنْ لیکن وہ تھی گناہگار ثُمَّا خَسْتُحَا پھر میں نے ان کو پگڑ لیا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے کہہ دیجئے اے نبی اے لوگو میں ہوں ایک خبردار کرنے والا صاف صاف تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا آیا ہوں درانے والا آیا ہوں بتا دینے والا ہوں کہ یہ یہ براحل زندگی کے آنے والے ہیں فَالَّذِينَ عَامَلُوا وَعْمِرُوا الصَّالِحَاتُ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں لَهُمْ مَقْفِرَتُ وَرِزْقُ الْكَرِيمُ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے یہ میں بشارت دے رہا ہوں اور رزق القریم اور بہت ہی باعزت روزی ملے گی وَالَّذِينَ صَعَوْ فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں تگو دو کریں گے کہ انہیں کسی طریقے سے فیل کر دیں ناکام کر دیں غیر مؤثر کر دیں ان آیات کو پھیلنے نہ دیں اُلَعَكَ صَحَابُ الْجَعِيمُ تو یہ وہ لوگ ہیں ان جہنم والے ہیں وَمَارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ یہ ایک کافی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی جو اگلی آ رہی ہے اور اس میں کافی قیل و قال ہے وَمَارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِالْرَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَتِهِ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی رسول نہ نبی اِلَّا اِذَا تَمَنَّا مگر یہ کہ جب اس میں خود خوئی خیال باندھا کوئی پلیننگ کی کوئی نقشہ بنایا اپنے کام کا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرح سے ہدایت آرہی کہ اب یہ کیجئے اب یہ کیجئے ضائع بات سے کہ اس میں تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں وحی چاہے وہ وحی جلی ہو اور چاہے وحی خفی ہو نبی کے لیے وحی جلی وحی خفی دونوں محفوظ ہیں وحی خفی کے اندر بھی شیطان یا شیطانی قوتیں کوئی دراندازی نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وحی کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کی حیثیت ملکل ایسے ہے جیسے وہ کسی زمانے میں آج کل تو شاید وہ معاملہ ختم ہو گیا وہ تار جو جاتے تھے گٹ گل گل گٹ گٹ ہو رہی ہے ادھر سے ہو رہی ہے ادھر سے وہ جو ہے مشین بول رہی ہے تو بیچ میں تو مشین ہے کچھ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہ ہو نبی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو نبی کی اپنی کوئی پلیننگ ہی نہ ہو یہ تو عام انسان بھی دیکھی ہے اگر کوئی آپ کو یہ کہے بس آپ کو تو جو کہا کرتے چلے جاؤ تو آپ کہیں گے میری شخصیت میری بھی کوئی سوچ ہے میری بھی کوئی اس معاملے کے اندر مجھے بھی کوئی رائے جو ہے تو نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا اس پر پھر وہ خود بھی سوچتے ہیں تبلیغ کیجئے جیسے حکم آیا انظر اشیرتک الاقربین اب اپنے قریبی رشتداروں کو خبردار کیجئے اب یہ کہاں نبی کا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو اور بنو حاشم کے تمام بردوں کو آپ نے بلا لیا یہ جو تدبیر ہے یہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تدبیروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے کسی وقت کوئی بات جو ہے غلط بھی ہو جائے یہ بات چونکہ اس کی ذاتی اس کا ذاتی اجتحاد ہے چنانچہ صحابہ اکرام بھی یہ کرتے تھے غضبہ بدر میں حضور نے جہاں حکم دیا تھا کیمپ لگانے کا تو وہ جا کر بعض صحابہ پہنچ گئے کہ حضور دیکھیں اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کیمپ ہمارا ہونا چاہیے سرِ تسلیم خم ہے اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو پھر درہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں آپ نے فرمایا ہاں کہو انہوں نے ارز کیا کہ ہمارے نزدیک یہ تجربہ ہمیں جنگوں کا ہے اس کے بنا پر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ ہے ہمارا کیمپ وہاں لگنا چاہیے اس وادی کے اس گوشے میں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں سے خیمیں اٹھاؤ وہاں لگا دو جاہر بات ہے یہ تدبیر تھی تدبیر تھی ذاتی ذاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اختلاف کی صحابہ کو منجائش ہے اور انہیں اپنی رائے پیش کرنے کا بھی موقع ہے اگر یہ وحی سے ہوتا تو غائر بات ہے کہ پھر وہاں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کوئی دراندازی جو ہے شیطان کی طرف سے بھی ممکن ہے اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ عظمت انبیاء کے بارے میں جو بہت حساس تمام اہل ایمان جو ہے بہت حساس ہیں تو یہ آیت جو ہے تو یہ گویا دیو سمجھ یہ کہ یہ حلق میں پھنس جاتی ہے اس کو اس طریقے سے قبول کرنا بڑا مشکل ہے تو تعویلیں بڑی دور رازکار بھی کی گئی ہیں لیکن میرے نزدیک مشکل بھی اسی بھی بات ہے یاد تک کہ میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں تعبیر نخل کا کہ حضور نے مدینے میں جا کر کہا کہ یہ آرٹیفیشل پولینیشن وغیرہ کے لیے تم جو قریب کر دیتے ہو خجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے ہو تاکہ فرٹینائیزیشن زیادہ ہو جائے اور پھر یہ کہ پھل زیادہ ہو جائے نہ کرو تو کیا ہے آپ کے بس یہ کہنے سے صحابہ نے نہیں کیا لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی اب انہوں نے درتے درتے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا ہم نے نہیں کیا تعبیر نخل اس عالم نے نہیں کی تھی فصل کم ہو گئی ہے فرمایا انہوں نے عالم و بے امور دنیا کو یہ معاملات تمہارے میں یہ سکھانے تمہیں نہیں آیا اگری کلچر سکھانے نہیں آیا تمہیں یہ میں تو آیا ہوں یہ ہدایت دینے کے لیے جو ہدایت مہدون جو میری جو نبوت و رسالت کا جو جو ایشو ہے جو اس کا موضوع ہے اس پر تمہیں میری ہر بات کو ماننا ہے لیکن یہ جو تمہارے معاملات ہیں یہ تجرباتی معاملات ہیں اب دیکھیں تجرباتی چونکہ وہ تجربہ تھا انہیں وہ کرتے تھے ذراعت کرتے تھے اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو تو اس سے یہ کفل زیادہ ہوتا ہے تو تجربے پر تھا اور تجربے ہی کی بنیاد پر سائنس ہے پوری سائنس کیا ہے ایکسپریمنٹیشن ہے نا اسی کے اوپر تو یہ سائنس نے مجھب ہوئی ہے اس ان چیزوں کو جو ہے وہ اس سے خارج سمجھئے اس میں کوئی تعلق جو ہے دین کا اس سے نہیں ہے انتم عالم و بے امور دنیاکم تم اپنے ان دنیوی معاملات کو جو تجربے پر جس کا دار و مدار و عصار ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ حدیث ہے بخاری شریف کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں نعمتیں اور اپنے رحمت ناظرین فرمائے یہ چیزیں محفوظ رہ گئی ہیں ہمارے لئے تب ہی تو ہمارے لئے کچھ کہنے کا جب وہ کوئی اپنی سکیم بناتے ہیں اپنی پلیننگ کرتے ہیں تو شیطان ان کے خیال میں کچھ ڈال دیتا ہے امنیہ کہتے ہیں تمنا عارضو اب دیکھئے آدمی سوچتا ہے یہ ہسرا ہو جانا چاہیے یہ کامیوں ہونا چاہیے مثلا جب کہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو میرا قیام ناممکن ہو گیا ہے اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ جو خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بن حاشم کی وہ ختم ہو گئی اور اب خاندان بن حاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے کہ جو بہت سخت دشمن ہے ذاتی طور پر حضور کا تو پھر آپ نے سوچا آپ کیا کروں کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں تو آپ نے تائف کا سفر کیا لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ جو ہے ناکام وہاں سے آنا پڑا وہاں کوئی آپ کوئی ریسپونس نہیں ملی بلکہ زندگی کا سخت ترین دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ان کے ہوش کے دوران تو سمجھئے کہ غزوہ عہد کا دن سخت ترین تھا تو انہوں نے کبھی پوچھ لیا کہ حضور آپ پر عہد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گدرا ہے آپ نے فرمایا ہاں تائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا وہ سخت نہیں ہوئی سوپر لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں کیا تھا کہ یہ سعادت جو ہے یہ تائف کے لیے نہیں لکھی تھی یہ سعادت یسرب کے لیے لکھی تھی جو مدینہ منورہ بننے کی سعادت جو ہے مدینہ النبی بننے کی سعادت اللہ کی حکمت میں مدینہ کے لیے تھی وہاں حضور گئے بھی نہیں اور وہاں کہتے آدمی ایمان لے آئے اور کھرکی کھڑ گئی پھر اللہ منسوخ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس چیز کو جو شیطان میں ڈالا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے یہاں آیت جو ہے آیات ہی فیصلوں کے معنی میں ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے یہ توجیح ہے میرے نزدیک اور یہ قریب ترین ہے اس توجیح سے کہ جو موزہ القرآن میں شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ ان کی طرف سے ہے تو اس حوالے سے واقع ہے یہ ہے کہ مجھے اس پر کافی اتمنان ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ شَعْطَانُ فِتْنَةً فِي قُلُوبِهِ مَرَضُ اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ شیطان کے طرف سے جو کوئی آمیدش ہو جاتی ہے کسی وقت اس قسم کے معاملات میں تو اس کو اللہ تعالی فتنہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے روگ ہوتا ہے وَالْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور یقیناً ظالم جو ہیں وہ تو یقیناً مخالفت میں اور بشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں وَلَيَعْلَمَ اللَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ اور یہ تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا اَنَّهُ الْحَقُّ بِنْ رَبِّ کہ یہ سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے پھر جو بھی آخری فیصلہ اللہ کہاتا ہے اس پر پورا انشراح ہو جاتا ہے فَيُوْمِنُوا بِهِ تو وہ اس پر ایمان دکھتے ہیں فَتُخْبَتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور اس پر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ عَامَلُوا الْعَسْرَاقِ مُسْتَقِيمِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان کو جو ایمان لائیں سیدھے راستے کی طرف یعنی کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے ابریشنز جس کو ہم کہیں گے ذرا کہیں ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ساتھ سیدھا کر دیتا ہے اور پھر ان کے رخ کو بالکل صحیح سمت میں مور دیتا ہے وَلَا يَذَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي بِرِيَتِمْ مِنْهُ اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہی میں رہیں گے جن کے شکوک و شبات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا بانج ہوگا بانج دن یوم عقین کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے اُس دن راج ہوگا پھر صرف اللہ کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا یحکم و بینوں یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے حکم اسی کا چل رہا ہے لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ ڈرامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے ہو جائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّاہِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ پکارا جائے گا آج کے دن کس کی پادشاہی ہے اللہ کی جو واحد ہے قبار یحکم و بینہو ان کے ماں بین فیصلہ کرے گا فَالَّذِينَ عَامَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ تجروں گے مان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہوں گے جنتوں میں نعمتوں والے باغات میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّمُوا بِعَایَاتِنَا وہ لوگ جو کفر کے ربش اختیار کریں اور ہماری آیت میں جھٹلائیں فَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ تو ان کے لیے ہوگا احانت آمیس رُسْوَا كُنْ عَذَابٌ وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي صَبِعِلِ اللَّهِ آپ دیکھئے یہ حجرت کا چونگئے یہ بلکل مکی دور کے بلکل آخری زمانے کی یہ صورت ہے بلکل متصل سمجھئے جیسے کہ حجرت کے متصل بعد صورہ بقرہ حجرت کے بلکل متصل قبل یہ صورہ حج وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي صَبِعِلِ اللَّهِ سُمَّا قُتِلُوا اور وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اللہ کی راہ میں پھر خواہ وہ قتل ہو گئے اور ماتو یا یہ کہ اپنی طبی موت مر گئے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا انہوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو لازمًا لازمًا بہت رزق حسن عطا فرمائے گا وَإِنَّ اللَّهُ وَخَيْرُ الرَّادِقِيمُ اور یقیناً اللہ ہی ہے بہترین رزق بنے والا لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَرْضَوْنَا اور وہ لازمًا داخل کرے گا انہیں ان جگہ ان مقامات پر ذَارِق وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَعُوْقِبَ بِهِ یہ تو ہے ہی اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے جس نے بدلہ لیا بِمِثْلِ مَعُوْقِبَ بِهِ جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا سُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ اس کی لازمان مدد کریں گے یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختہ وعدہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا عَفُو وَالْغَفُورِ یَقِنَ اللَّهَ تعالیٰ عَفُو وَالْغَفُورِ ہے معاف فرمانے والا درگزر کرنے والا ہے اور یہ اس لیے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے اسی عدل پر انصاف پر یہ نہ ہو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے بسطور عبود نہ کرتے رہتے تو زمین میں فساد بن جاتا اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا ہے اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا ویورجو نہارا فی اللہ اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللہ سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقِّ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے ذاتِ برحق جس کا حق ہونا قطعی ہے یقینی وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونَهِ هُوَ الْبَاطِلِ اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہیں آدھر ہوا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرٌ اور یہ کہ یقین اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا عَلَمْ تَلَا أَنَّ اللَّهَ عَضْرَا مِنَ السَّمَائِ مَانْ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا عسمان سے پانی فَتُسْبِحُ الْأَرْضُ مُخْبَرْرَا تو زمین سمس ہو جاتی ہے سرسبزی شادہ بھی نظر آتی ہے اِنَّ اللَّهَ لَطِیفُ الْخَبِيرٌ یقینًا اللہ تعالی بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شئے سے ما خبر ہے باریک مین بھی اس کے معنی ہے لطیف کے اور خفیہ تدبیر کرنے والا لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ عصبانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَيَقِنًا اللہ تعالی الْغَنِي ہے یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں الحمید ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے ستودہ صفات ہیں اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں اَنَمْ تَلَا أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْقَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے تمہاری خدمت گزاری میں تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں وَالْفُلْقَ وَكَشْتِي کو تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ ہی جو سلطی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے وَيُمْسِكُ السَّمَانَ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گرنا جائے زمین پر اللہ بھی اس نہیں مگر اس کے حکم سے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفِ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ تعالی انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے درمی کرنے والا ہے وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پہلے تم مردہ تھے یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آپ دیکھ چکے ہیں ملکو اس کے ہم ودن آرہی اب یہاں صرف یہ کہ تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا مردہ تھے یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے جبکہ روحانی عالم ارواح میں ہم سے اہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا اس کے بعد کسی کول سٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی پہلی نیم تھی جو ہم سوئے رہے ہیں اس کے بعد جا گئے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لاکر ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا اس کے بعد پھر یہاں رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو احیاء یہ اماتہ سانی ہو جائے گا پھر اللہ اٹھائے گا باس عباد الموت وہ احیاء سانی ہو جائے یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا اس کا کلائمس جو ہے سورہ غافر میں وَهُوَا لَذِي أَحْيَاكُمْ سُمَّا يُمِیتُكُمْ سُمَّا يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُ یقیناً انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہے لِكُلِّ اُمَّتِ اِن جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْهُمْ نَاسِكُوْهُ ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے اور طریقے عبادات کے عداب ابل مقرر کر دیئے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں ہے یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی طورت میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منصق مقرر کیے ہیں وَلِكُلِّ اُمَّتِ اِن جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَسْكُرْسُمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَضَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّنِ الْمُقْدِقِينَ تو ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے اللہ تعالی نے قربانی کے توائد و ضوابط بنائے تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْعَامُرُ تو انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں وَدْوِ الٰرَبِّك اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے اِنَّكَ لَعَلَى حُدَمْ مُسْتَقِينَ یقیناً آپ تو ہدایت کے سیدھی ہدایت کے راستے پڑھیں وَإِن جَادَ لُوْكَا اور اگر یہ آپ سے جھگڑیں فَقُلْ اللَّهُ عَالَمُ بِمَا تَعَمَلُو تو کہیے بھئے اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں میں جو سمجھتا ہوں حق ہے جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پلد ٹھیک ہے آپ جانے آپ کا رب جانے اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے ماں بین قیامت کے دن فی ما کنتم فی تختلفون ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تمہیں اختلاف کرتے رہے تھے عَلَمْ قَالَمَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِسْ سَمَائِ وَالْرْضِ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے ہے آسمان میں اور زمین میں انہ فی ظالے کا کتاب اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ وہی ام الكتاب ہے وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے انہ دالک علی اللہ یسیر اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے وَيَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعْلَمِ نَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ اور وہ پوجھ رہے ہیں پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سندگ نہیں اتاری یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اب اضافی جس کو وہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سندگ ہونی چاہیے ان کے لیے تب تو درست ہے اگر اللہ کی طرف سے سندگ نہیں ہے تو وہ بے بے بنیاد ہے وَمَعْلَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم نصرف یہ کہ کوئی سندگ نہیں ہے کوئی علم بھی نہیں ہے کوئی معقول بات ہو وَمَعْلِ ظَالِمِينَ مِن نصیر ایسے ظالموں کا کوئی بدلگار نہیں ہوگا وَإِذَا قِطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيَّنَاتِ تو جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیاتِ بَيَّنَات تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ النَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناغواری کے اثار پیدا ہو جاتے ہیں بجائے اس کے وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں ان کے اندر خوشی کیفیت پیدا ہو امبساط پیدا ہو ہمارے رب کا کلام ہے تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ النَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ تو دیکھتے ہو بڑی ناغواری کے اثار ہیں يَقَادُونَ يَسْتُونَ بِالنَّذِينَ يَتْلُونَ آلَيْهِمْ آیَاتِنَا ان قریب ہوتا ہے کہ پل پڑھیں گے وہ حملہ آور ہو جائیں گے تکہ بوٹی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں قُلْ اَفَأُنَبِّيَكُمْ بِشَرِّن مِنْزَالِكُمْ ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناغواری اس وقت ہو رہی ہے تم پر بڑی سختی بیٹھ رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کونسی ہے بتاؤں اَنَّار وہ آگ جس کے کہ تم مستحق ہو رہے ہو اپنی اس کفر اور انکار کی وجہ سے وَعَدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے وَبِعْسَ الْمَصِيرُ وہ بہت برہ ٹھیک آنا ہے اب جو یہ آخری رکوع آرہا ہے سورہ مبارکہ کا اس کے ترجمہ سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیداً کچھ بات عز کر دی ہے یہ جو ایک دعوت رجول القرآن کی ایک تحریک ہم نے شروع کی اور الحدللہ کہ میں اس میں اپنی زندگی کے نگبک پیتیس برس اب صرف کر چکا ہوں اور اسی کے پھر کوک سے تمظیم اسلامی اور تحریک خلافت نے جنم لیا ہے اس دعوت رجول القرآن کی جو بنیاد ہے اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے طرف سے جو بنیادی فرائض ہم پر آئید ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے اس کے لئے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نساب کو متعالی قرآن حکیم کا منتخب نساب یہ جو منتخب نساب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے ایک بٹا پندرہ حجم کے اندر یوں سمجھے کہ دو پاروں کے لگ بگ ہے مائنس پلس کموں بیش دو پارے ہوں گئے تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے جن میں ایک تو یہ کہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے بات پر سونی ہے جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے تو اس کا صحیح صحیح تصور ہمیں معلوم ہے نماز موضہ یہ تو فرض ہے سب جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے کسی چیز کے بارے میں ہم مصول ہیں ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں ہے تو وہ جو منتخب نساب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں ہم کچھ حصوں سے گدرے ہیں لیکن یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقتعات کا معاملہ یہ ہے کہ انتیس حروف ہیں یا اٹھائیس حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہیں جو حروف مقتعات میں آئے اور آخری جو حصہ ہیں اس کے تختی کے اس کے بہت سے حروف ہیں اکثر و بیشتر ہیں کہ جو حروف مقتعات میں آئے تو یہ پہلی مرتبہ میرا ذہنی درگے آئے کہ ہمارے اس منتخب نساب میں بھی یہ چیز کوئی میرے پیشے نظر نہیں تھی کہ جان مجھ کے ایسا کیا ہو زیادہ حصے اسواق وہی ہیں جو نصف ثانی سے متعلق ہیں بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامی ہوئی ہیں اس وقت اس کا تعروف میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا برکزی درس ہے کہ جو اگلی رکوع آ رہا ہے جو چھے آیات پر مشتمل ہے یہ اس کا بڑا برکزی درس ہے یہ جو میرا منتخب نساب ہے اس کے چھے حصے ہیں لقطہ آغاز سورة العاصر مختصر ترین سورت جامع ترین سورت کہ انسان کی نجات کے یہ چار لوازی میں ایمان عمل صالح تواسے بلک تواسے بس سورت پھر تین اور مقابات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا اس کا ایک درس ہم مدر چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت البر اس کا درس نمبر دو ہے نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے اصل نیکی کیا ہے پوری نیکی کیا ہے نیکی کی روح کیا ہے جڑ بنیاد کیا ہے نیکی کے مظاہر کیا ہیں ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے اولیت کس چیز کی ہے سانوی درجہ میں کونسی ہے پھر چوٹی کیا ہے سمم بولم کیا ہے سب سے اوچھا جو مقام ہے جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نساب کا اس میں کچھ ایمان سے مطالب مباحث ہیں ایمان کن چیزوں کا نام ہے کیسے ایمان وجود میں آتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع کی آیات تھے اِنَّ فِي خَلْقِ سَّمَا وَاتِمَا لَرْبِ وَا اَخْتِلَا فِي لَيْلِ وَالْنَحَارِ مَلْ یہ بھی جو ہے لَا آیاتِ لَعُلِي الْعَلْبَاب پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ ہے جو اگلی سورت آج ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نور کا جو پانچوہ رکوع ہے وہ بھی اس کا ایک سبق ہے آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں تین اسباق آ رہے ہیں جو اس منتخب نساب کے اسی لئے میں نے مناسب سنجا کہ اس منتخب نساب کا آپ سے تعریف کرا دی پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ آمالِ صالحہ آمالِ صالح کی تفصیل کیا ہے انفرادی سطح پر کیا آمل ہونا چاہیے اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے تو اس میں خاص طور پر معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بن اسرائیل کے دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں جو پدر میں پارے میں آئے سورہ بن اسرائیل میں تیسرا اور چوتھا رکوع جو میں نے ارز کیا تھا کہ یہ تین کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے غدہ یا کہ ان کی یہ تعبیر ہے قرآن مجید کی تشریح یہ ہے تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا پھر آخر تک جو حصے آئیں گے میں بروقت آپ کو بتاتا جاؤں گا لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے ملک و برچزی دگا تین حصے ادھر تین حصے ادھر یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے ہر انسان فل روئے بشر کے لئے اس لئے کہ حضور کی بے صد تمام انسانوں کے لئے ہے ہر انسان قسے باشر چاہے شمال کا ہو جنوب کا ہو مشرق کا ہو مغرب کا ہو کالا ہو گورا ہو پیلا ہو لیلا ہو کوئی ہو سب کے لئے کیا دعوت ہے قرآن کی قرآن کیا کہتا ہے کوئی ہے یا نہیں پہلے درجے میں تو دعوت عمومی ہے علاقہ فتح ناس دوسرے درجے میں دعوت خصوصی یقین کے لئے ہے جو ماننے کا اعلان کرے پہلی دعوت دعوت ایمان ہے مانو اللہ کو مانو رسول کو مانو آخرت کو مانو باسِ مادل موت کو مانو جنت کو مانو دوزخ کو یہ ہے عم جو یہ مانتے ہی نہیں اب ان سے کوئی اور کلام نہیں ان سے ہم کیسے کہے گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو وہ اللہ کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے نبی کو نہیں مانتے تو دعوت ایمان ہے دعوت عام قرآن مجید کی اور پھر جو ایمان کا دعوت کریں اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی جب تم نے مان لیا ہے تو ماننے کا یہ یہ تقاضہ پورا کرنا پڑے گا اب وہ دعوت عمل ہوگی یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تو دعوت ایمان یہاں پر اور پھر دعوت عمل ان کو علیدہ علیدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان چھے آیات کے اندر بیان کر دیا یا ایوہ الناس اب دیکھئے دعوت عمومی کا خطاب ہے یا ایوہ الناس چار آیتوں اس کے خطابے ہیں اور آخری دو آیتوں میں پھر آئے گا یا ایوہ الذین آمنوا پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کریں مان لیں یہاں آپ نے مانا یا ایوہ الناس ایک مثال بیان کی جاتی ہے ذرا توجہ سے سنو یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا یہ مط تمہارے جو چونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ مط پرستے یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے وَلَوِجْتَمَعُوْلَا یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے تین سو ساٹھ کے تین سو ساٹھ بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنے چاہتے نہیں کر سکتے سامنے کی بات تھی تو صرف شعور دلانا تھا جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے گریبانوں میں بھانکیں ضرور ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے وَإِنْ يَسْمَ مُمُزْ زُبَابُ شَيْنَ اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کریں مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے ان کے سامنے حلوے مانے رکھتے ہو مکھیاں مرمناتی ہیں وہ تو مکھیاں بھی تُڑا نہیں سکتے اِنْ يَسْمَ مُمُزْ زُبَابُ شَيْنَ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ حُتُو اس سے واپس چھین نہیں سکتے حاصل نہیں کر سکتے ذَوْسَ الطَّالِبُ وَالْمَتْلُوبُ بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی یہ ان تین الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لُبِ لُبَاب ہے وہ آگیا ہے انسان جو ہے جو بھی کسی بھی درجہ میں باشور انسان ہے اس کا کوئی نہیں کوئی آئیڈیل ہے آدرش ہے کوئی نصب العین ہے جس کے لیے وہ بھاگ دور کرتا ہے بھاگ دور کرتا ہے بہنت کرتا ہے دل رات تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپانڈنگ جائیں گی اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست نورپ ہوگی مقصود اونچا ہو بلند لیکن فرمایا ان کا تو جو مطلوب ہے وہ بھی ضعیف تو تعلیب تو اور بھی ضعیف ہوئے جن کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مکھیے تک نہیں اڑا سکتے تو تعلیبوں کا کیا ہل ہوگا قیاس کنزِ گولستانِ من بہارِ مرا لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّصَدُ مِن دُونِ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مردے مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھے اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے باقی ذرائع ہیں زندہ رہنے کے لئے روٹی کھانی ہے محنت کرنی ہے حل چلانی ہے ذرائع مطلوب نہیں ہے نہ چھیکی مطلوب ہے نہ دکان مطلوب ہے نہ پروفیشن مطلوب ہے نہ ڈاکٹرین انجننگ کوئی سے مطلوب نہیں نہ دنیا مطلوب ہے نہ اولاب مطلوب ہے مطلوب صرف اللہ یہ ہے توحید کا لب لباب لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جیسے جس شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں بلے گی تو بلے میں بھی مو مارے گا اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا اگر ان کے ذہن کی پسلی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے اللہ ان کا محبوب اور مطلوب اور مقصود اصلی نہ بن سکا تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں کوئی آئیڈیالی ہے کوئی بٹن ہے کوئی قوم ہے اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اپنی ہی حریم ذات کے گل تواف ہو رہا ہے غافت طالب والمطلوب ما قدر اللہ حق کا قدرہ یہ اللہ کی قدر نہ کر سکے اللہ کا اندازہ نہ کر سکے معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو کسی اور سکاہے کو لو لگاتے ہیں حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کم تر کو کون پھر پوچھے گا تو دیکھ نہیں پائے ہیں جلال خداوندی کا کوئی نقشہ ان کے سامنے جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے لہذا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیاں کے عروض سے ہزار داماد کے ما قدر اللہ کا قدرہ ان اللہ لقوی نعزیز یقین اللہ تعالیٰ قوی ہے توانہ ہے طاقت والا ہے اور زبردست ہے اللہ یستفی من الملائکت رسول و من الناس دو آیتوں میں تو بات آگئی توحید و شرکی اب ایک آیت میں رسالت اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی ان اللہ سمیع و بصیر اللہ سمیع و بصیر ہے ادھر سے چن لیا جبرائیل کو ربی وحی دے دی ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو تاکہ محمد اپنے ابنائے لوگ کو انسانوں کو لوگ پہنچا دے تو یہ گویا کہ دو لنکس ہیں ایک فرشتہ رسول ملک اور ایک رسول بشر جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے یا لَو مَا بَيْنَ عَدِهِ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یہ آخرت آگئی توحید رسالت آخرت یہ امور سلاسہ ہے جن پر ایمان کی دعوت اور یہ دعوت ہے اے بنی نوع آدم اے انسانوں اب بات ہے دوسرے مرحلے پر جنہوں نے کہا اچھا جی ہم نے مانا اللہ کو مانا رسول کو مانا ہم نے آخرت کو باسِ بادل موت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْأِرَاجِعُ تو اب ہے عمل کا مرحلہ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اقرار کر رہے ہو اب بات بدل گئی اب دیکھئے فیلِ امر آ رہے پہلے میں فیلِ امر کوئی تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ ذورے بعد مَسْلُن فَسْتَمِعُولَ وَسْوَئِ ایک فیلِ امر آئے تھا باقی کچھ نہیں حقائق بیان کر دی ہے توحید مثالت معاد اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِقَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ عَلَا لَكُمْ تُفْعُونَ اے ایمان کے دعویٰ دارو رکو کرو جھکو اللہ کے سامنے وَاسْجُدُوا اور جھکو پروسٹریر بیفور ہم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی بندگی مکمل بندگی ٹوٹل بندگی اس کی پلستشی پلستش نہیں بندگی بھی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی وَفَعَلُوا الْخَيْرَ نیک کام کرو بھلے کام کرو اب بھلا کام کونسا لے گیا وَعْبُدُوا میں تو سب کچھ آ گیا بھلا کام کیا ہے عبادت میں تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا اب فیلِ خیر کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدمتِ خلق میں اپنے آپ کو لگا دو اور خدمتِ خلق صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے یہ بھی خدمتِ خلق ہے سب سے بہت خدمتِ خلق کیا ہے ان کی آقمت سوارنے کی کوشش کرو یہ سموچِ جہنم کے اندر جا رہے ہیں گویا کہ دعوت ان کو بچاؤ ان لوگوں کو اس حقائق سے خود بھی جن سے کہ تم آشنا ہو گئے ہو جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں ان سے ہینے بھی روش ناز کرو تاکہ ان کی آقمت سبر جائے ان کی بھی زندگی درست ہو جائے لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ یہ کرو گے تو فلا پاؤ گے بہت اہم نکتہ ہے یہ ایمان کے دعوے دارو یہ نہ سمجھ بیٹھو بس ایمان لے آئے تو بس فلا ہی فلا ہے کامیابی ہو گئی بس نہیں یہ شہادت زہر الفت میں قدم رکھنا ہے یہ تو ابھی قدم رکھا ہے آپ نے اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تاکہ فلا پاؤ اگر اس کے مغیر اللہ کی توقع یہ بیٹھے ہو تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے بشفل تنکنگ ہے تلکہ آمانیوکم قلحاتو برحانکم انکنتم صادقین یہ تو پھر تمہاری اپنے منگھرت خیالات ہیں اور اس سے بھی اگلا حکم ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ جِحَاد کرو پھر اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے جی نہیں یہ سجدہ جو ہے صرف حضرت شافی کے نزدیک ہے امام شافی کے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے اُس نے تمہیں چل لیا ہے کیا معنی اب نبوت محمد پر ختم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آئندہ جبریل کسی کے پاس وحی نہیں لائیں گے کہ پھر وہ وحی پہنچائے لوگوں کو اب یہ کام یہ ہے کہ وہی جو جبریل وحی لائے اور جو محمد نے تمہیں پہنچا دی اب تمہیں پہنچا دی ہے پوری نو انسانی کے تا یہ ہے تیسری لنک اپنے نصیب پر فخر کرو اللہ نے تمہیں چل لیا ہے یہ بالکل وہی مضمون اب آ گیا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ وہی مضمون آ رہا ہے ہوا اشتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور تمہارے لئے تو اپنے دین کے در کوئی تنگی رکھی نہیں مِلَّتَ عَبِيْكُمْ اِبْرَاہِيمُ یہ تمہارے جدد عبد ابراہیم ہی کی ملت ہے ہوا سمعاكم المسلمین اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اللہ نے تمہیں مسلم کا خطاب دیا حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَقَا وَمِنْ ذُرِّيَتِ نَا اُمْتَا مُسْلِمَةً لَقْ ہماری امت میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائی ہو مِنْ قَبْلُ وَفِی حَذَائِشْ سے پہلے بھی اور اس میں بھی لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ وہی مضمون جو سورہ بقرہ میں تھا فرق کیا ہے وہاں پہلے امت کا ذکر ہے پھر رسول کا ذکر یہاں پہلے رسول کا ذکر ہے پھر امت کا ذکر لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ فَأَقِيمُ السَّلَا پس اس کو آپ پوری طرح سمجھنے کے بعد اب بسم اللہ کرو قدم آگے بڑھاؤ تو سب سے پہلے قدم کہاں اور بہاؤگے فَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَتُ الزَّكَاةِ اللَّمَاسِ قائم کرو زکاة ادا کرو وَاَتَصَمُوا بِاللَّهُ رَبْلَا اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ وَاللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرِ کیا ہی اچھا ہے حمایتی اور کیا ہی اچھا ہے مددگار بَعْرَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِ الْحَسِيمِ